کہ گنچے گنچے سبھی خوشی سے بھول گئے سیرِ گنشن جب جب رسول گئے ان کے دردے جا کے دیوانے راستہ واپسی کا بھول گئے اور یہ جناب ہیں جو سورتی مل رہے ہیں اور کھا رہے ہیں میاں سورتی بنا کر تھوکنے سے کچھ نہیں ہوگا دیش کو بیچنے سے کچھ نہیں ہوگا کچھ کام کر کے دیش کو آگے بھائیے کچھ نہیں ہوگا اب نظم سے نصر کے طرف چلتے ہوئے ایک ایسے خطیب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہوں کہ سنا ہوں کہ ہوا کا رکھ ہے کدھا اس کو چاچنے کے لیے زمین کی خاک ہوا میں اڑا کے دہتے ہیں سنا ہوں کہ اچھی نصیحت کرتے ہیں سوئے گر یا سچ ہے تو انہیں پھلا کر دیتے ہیں نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ مسلکِ اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر اسٹیج پر بیٹھے تھے مقدر و مفتسم علماء اکرام و معزز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ 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 و لانا نرسلہو خدا و نور ربح لاختداء یلیق و علیہ و صحابہ الذین سعیدوا في مناہج سسق بالتصدیق و صدیدوا في معالج الحق بالتحقیق اما بعد فعوض باللہ من الشیطان و جیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید قل انتم تحبون اللہ فالتبی و لیه بكم اللہ و قال قال نبی صلی اللہ علیہ و صلی اللہ لا يؤمنوا احدكم حتى اکون احب من والده والده والناس صدق اللہ صدق اللہ و حولانا العظيم و صدق رسوله نبی جلمین المتین الكریم و نحن والا ذلك لمن الشاہدین و شاکرین والحمد للہ و بالعالمین محضر صلی اللہ محضر صلی اللہ محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ وآلہ سیدنا و شفیانا حبیبنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم والی و صحبی و مارک و سلیم صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ یا حبیبیا رسول اللہ صلو علیہ مطرم حضرات میں تیزی کے ساتھ آگے چلتا ہوں صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا ہے صحابہ اکرام تشریف فرما ہے جس میں میرے آقا بھی تشریف فرما ہے باتیں ہو رہی ہیں اتنے میں حسان بن سابیت آتے ہیں یہ صحابی رسول حسان بن سابیت آتے ہیں جب میرے آقا صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ کہ حسان بن سابیت آئے ہیں تو آقا نے فرمایا اے حسان آج مجھے ناب سناو آج مجھے ناب سننے کا مند کر رہا ہے جب حسان بن سابیت اتنا سنتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ و احسن من کا لم تر قطو آئییی و اجمل من کا لم تلی دن نسا خلی 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 مبر رہا من کل لے آئی بین کاننا کا کد خلی 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 کمات شا یا رسول اللہ میری آقا نے آپ جیسا حسین و جمیل آپ جیسا خوبصورت آج تک دیکھا نہیں میری آقا نے آپ جیسا خوبصورت پایا نہیں کوئی امانے آپ جیسا خوبصورت بچا جنا ہی نہیں آپ نے اللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ویسا ہی پیدا فرمایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر آئی گو نکھائی سے پیدا فرمایا ہے جب اس مفہوم کو آلہ حضرت دیکھتے ہیں تو یوں و یوں ورتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکوں کو مولا کہوں تجھے محترم حضرت میں بتاتا چلوں یہ آج آج سے کچھ دن پہلے شبے میراج کی رات بجری ہے شبے میراج میں جب میرے آقا سلجدہ ہوا علیہ السلام میراج کے لیے جا رہے تھے جس میں ساتھ ساتھ میں حضرت جبرائیل بھی ہیں جب حضرت جبرائیل ساتھ ہیں تو میرے آقا نے پوچھا اے جبرائیل ذرا تم یہ بتاؤو تو نے مکہ کے لوگوں کو دیکھا ہے تو نے مدینہ کے لوگوں کو دیکھا ہے تو نے انڈیا کے لوگوں کو دیکھا ہے انڈیا پاکستان جن جب حضرت جبرائیل سنتے ہیں دورز کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مکہ کے لوگوں کو دیکھا ہے مدینہ کے لوگوں کو دیکھا ہے انڈیا کے لوگوں کو دیکھا ہے جن جاپان کے لوگوں کو دیکھا ہے ہمارا مصنع محمد بات یا رسول صدہ میں نے زمین مغرب کو اُلد کر دیکھا زمین مشین کو اُلد کر دیکھا لیکن آپ جیسا خوبصورت آپ جیسا حسین نہیں پایا تو آلا آلا جرماتے ہیں یا رسول اللہ سرور محلی کو مولانا ہوں تجھے باقے خلیل کا گلے زیبا ہوں تجھے آخر رسان قط میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق تھا کھوں تجھے باقے خلیل کا گلے زیبا ہوں تجھے آخر رسان قط میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا آپ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں گے آپ اگر دنیاوی اعتبار سے ملاحظہ کریں گے کہ جب کوئی انسان کسی انسان سے کوئی بات کہتا ہے تو اس کے لیے دھلیل لاتا ہے اس کے لیے ثبوت لاتا ہے لیکن قسم خدا کی مسلمانو یہ میرا محبوب یہ میرا خدا اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے یہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہے ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ کہیں گے آخر ثبوت کس چیزی بنائی جائے آخر دلیل کس چیزی لائی جائے تو اسی آیت کریمہ میں خدا کہہ رہا ہے اے محبوب آپ کہہ دیجئے جو میرے محبوب سے پیار کرے گا جو میرے محبوب سے عشق کرے گا خدا تس سے محبت کرتا ہوا نظر آئے گا جو میرے محبوب سے پیار کرے گا خدا اس سے محبت کرتا ہوا نظر آئے گا لیکن آج محبت کو الٹال دیئے ہیں آج لوگ دنیا میں محبت کا محبت کے نام تم پتنام کرن دیا ہے یہ جو نوچوان ہیں یہ کہتے ہیں یار میں تیرے بگر جندا نہیں رہ سکتا یار میں تیرے بگر اس دنیا میں نہیں جی سکتا لیکن قسم خدا کی مسلمانو جب آپ کی موت ہوگی جب آپ آمر جائے ہیں اور جب وہی دوست آپ کو قبر میں لے کر کے جائے گا جب آپ کو قبر میں لیٹایا جائے گا اور وہی دوست جس کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے دوست میں تمہارے بگر دنیا میں نہیں رہ سکتا تمہارے بگر دنیا میں نہیں جی سکتا وہی دوست دوست ہے گا یار اچھے سے مٹی دینا دنیا میں جب آپ محبت کا دعوات یہ ہے اب دیکھیں محبت آپ نے اپنے محمد کو کس طرح سے دفنایا ہے وہی دوست دوست ہے گا یار اچھے سے مٹی دینا ایک سراغ بھی باقی نہ رہ پائے اس لیے کہ اگر ایک سراغ بھی باقی رہے گی تو قبر میں روش جائے گی اور اگر قبر میں روش جائے گی اور جار قبر میں روش جائے گی قسم خدا کی یہ کون سے محبت ہے اگر ہمیں قبر میں سہارہ چاہتے ہیں جندگی میں سہارہ چاہتے ہیں تو نبی سے پیار کریں رب و رسول سے عشق کریں قسم خدا کی اگر آپ دنیا میں نبی سے پیار کریں گے آپ قبر میں روش جائے گی آپ کا میرے میرے بھو قبر میں روش جائے گی وہی نظر آئیں گے اور ہش ہش بھی سہارہ دیں اگر اللہ کی بارگر میں توبہ کر لیا جائے استغفر اللہ روح بھی من کل ذنبی واتو بھی لئے لا الہ ازاللہ اللہ حمد رسول رسول